بہت شکریہ ناظرین پروگرام جوائن کرنے کا ایک دو دن کے دوران بہت سارے ڈیولممنٹس ہوئی ہیں اور اس سے لگتا ایسا ہے کہ جو سیاسی بوران ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے آنے والے دو ہفتے انتہائی اہم ہیں اور یہ سارا جو ماہور ہے وہ اسی لیے ہی پیدا کیا گیا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری عمران خان کی مرضی سے ہو لیکن کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا کیا عمران خان یہ جو اپنا پریشر ہے وہ زیادہ بڑھا کر اپنے جو مقاصد ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جس نے پاکستان کے تمام سنجیدہ حلقوں کو نہ صرف پریشان کیا ہے بلکہ حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور خود تحریک انصاف کے اندر جو اہم دینما ہیں وہ کافی کنفیوز ہیں اب آج جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج جب یہ معاملہ چلا تھا اور اس میں سپریم کورٹ کا یہ حکم تھا کہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں اس کا مقدمہ درج کر کے ہمیں ریپورٹ دی جائے نہیں تو دوسری صورت میں وہ خود از خود نوٹس لیں گے اور یہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے تو آج وزیر آباد میں عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے وہ ایف آئی آر سیل کر دی گئی ہے منگل کے روز یہ جو ایف آئی آر ہیں وہ آئی جی پنجاب پولیس جو ہے اس کی جانب سے یہ ایف آئی آر جمع کروائی جائے گی اس کے بعد لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اس ایف آئی آر میں کیا کیا اور کون کون سے ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے اور جس شخص نے فائرنگ کی تھی حملہ آور نے اس کو نامزد کر دیا گیا ہے لیکن عمران خان کی جانب سے وزیر داخلہ وزیر آزم اور آئی ایس آئی کے جب کا نام لیا جا رہا تھا عمران خان کی طرف سے ان کے نام اس ایف آئی آر میں جو ابھی تک رپورٹ ہے اس حساب سے شامل نہیں ہے اور وہ اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ نام شامل نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو پنجاب کے مختلف رینما ہے انہوں نے اس ایف آئی آر کو مسترد کر دیا اب سپریم کورٹ میں اس پر کیا پیشرفت ہوتی ہے وہ تو منگل کو ہی پتا چلے گا لیکن جو اہند پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد ایک پریس کانفس میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی سہتیابی کے بعد دوبارہ لانگ مات شروع کریں گے لیکن ہوا یہ ہے کہ دو روز قبل صدر عارف علوی نے لاہور میں شوکت خانم میں اس سے ملاقات کی اس کے بعد آج وزیر آزم نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے اس میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو سیاسی پریس کانفس کی تھی بحیثت فوج سپریم کمانڈر فوج وہ ان سے جواب تلبی کریں اب یہ بھی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی جواب تلبی کر سکیں گے لیکن یہ جو ساری صورتال بن رہی ہے اسے لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایوان صدر ہے اور ایوان وزیر آزم ہے اس میں جو تھوڑا بہت کے حوالے سے جو کوارنیشن تھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی خلال جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اب بات یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان نے اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کرنے کی کوشش ہے جس میں وہ کافی اتک کامیاب ہوئے ہیں پشاور موٹر میں بھی بند ہے رواد کی طرف سے جو راستے اسلام آباد کی طرف داخل ہوتے ہیں اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے تو یہ مظاہریں اب آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں گے وفا کی حکومت اور پنجاب حکومت آمنے سامنے ہیں اس سارے جو ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے وزیرعالہ جو تحریک انصاف کے ووٹوں سے پنجاب کے وزیرعالہ بنے ہیں انہوں نے عمران خان کیا جو مطالبہ تھا اس کو پورا نہیں کیا اور جو مقدمہ ہے ان کے اوپر حملے کا وہ اسی طریقے سے ہی درج ہوا ہے جو جس کی جو قانونی جو تقاضے تھے اسی کے تحت ہوا یعنی عمران خان جو سازش جس کو کہہ رہے تھے جس اس سازش میں جن لوگوں کے نام بتا رہے تھے وہ اس میں شامل نہیں ہے تو اب بات جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تکرلی ہی اس پورے لانگ مارچ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی لیکن ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں واضح تقسیم موجود ہے اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان نے جس لانگ مارچ کو موخر کرنے کا اعلان کیا تھا دو روز بعد دوبارہ اس لانگ مارچ کو جمعرات سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پندرہ روز کے بعد پنڈی پہنچیں گے اور پنڈی میں وہ خود اس جو ہے وہ لانگ مارچ کی قیادت کریں گے ان کو امید ہے کہ وہ اس دوران سہتیاب ہو جائیں گے لیکن پنڈی کا نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ ان فورچز اور ان قوتوں کو پیغام دینا ہے جن کے خلاف یہ لانگ مارچ لارہے ہیں اب یہ ایک طرف اندر کی تقسیم ہے جس نے عمران خان کو شاید اس بات کی شائع دی ہے کہ وہ دوبارہ لانگ مارچ کریں تو دوسری بات یہ بھی ہوئی ہے کہ معاملہ ایف آئی آر کا سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اگر سپریم کورٹ ان سارے معاملات پر کوئی ایکشن لیتی ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ اس کے ساتھ یعنی اس کے ایجنٹے پر یا اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو پھر صورتال مزید خراب ہوتی جائے گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو مزید جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا عمران خان نے جو دن بتائے ہیں پندرہ دن یہ وہی دن ہوں گے جب سعودی عرب کے ولی عید جو ہیں محمد بن سلمان وہ کہا یہ جارہا ہے کہ اکیس ناؤن پر تک پاکستان کا دورہ کریں گے اس سے لگے ایسا رائے کہ یہی وہی دن ہوں گے جب یہ عمران خان لاغ مارچ اسلام آل لائیں گے اگر وہ اپنے پلان کے تحت لاتے ہیں تو سعودی ولی عید جو تقریباً کوئی چار ساڑھے چار عرب ڈالر کے معاشی پیکج یہاں لا رہے ہیں اس کے معاہدے ہوں گے جبکہ گوادر میں جو آئل رفائنی ہے اس کے حوالے سے معاہدے ہوں گے تو پاکستان کے سیاسی آلات پاکستان کے معاشی آلات یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں پاکستان کی موجودہ جو سیاسی قوتیں ہیں جو حکمران قوتیں ہیں اب وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہیں جبکہ عمران خان دوسری طرف ہیں عمران خان اب اس ساری سورتال کو کس طرف لے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کیا اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ ایک نئی سورتال نے جنم لیا ہے کیونکہ عمران خان کو جب کہا گیا ہے دو دن کے بعد کہ وہ دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کریں تو یہ لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا وہ جو تقسیم ہے شاید بہی سے ہی ان کو کوئی اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا کام کریں ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی مرضی کا ہی کوئی آرمی چیف مقرر ہو جائے لیکن کہاں تک وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور حکومت اس میں کہاں تک کامیاب ہوتی ہے آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہمارے نئے دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا ایزار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اس پروگرام کو بہتر کر سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ